اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے بھی پتہ لگ گیا ہوگا کافی وانٹڈ ویڈیو ہے لوگوں نے کافی ڈیمانڈ کی اس کی تو میں بنانی سکا تھا لیکن چلیں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی دوں تو بلکل ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہوگی آہو ٹو گیٹ آئیٹن فرام پاکستان ٹھیک ہے تو میرا نہیں خیال کہ مجھے آئیٹن کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کیا اس کی بینیفیٹس ہیں یا پھر یہ کیا چیز ہوتی ہے لیکن چلیں شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ ویسے میری ویڈیو پہ آگئے ہوں تو چلیں انہیں تھوڑا بتا دیتے ہیں آئیٹن جو ہے ہمارا ایک ٹیکسیشن نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے یو ایس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ ریزیڈنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس اسے نہیں ہوگا تو اس کی جگہ پہ جو نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکسیشن نمبر ہوتا ہے یہ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے جیسے ہمارے پاکستان میں انٹین ہوتا ہے نا سیم اس طرح سے ان انٹین کی جگہ پہ جو وہاں پہ ہمارا ہمارا نمبر جو ہو رہا ہوتا ہے نون ریزیڈنٹ جو کہ یو ایس میں اپنی ٹیکسیشن یا پھر فائلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آئیٹن یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم فیزیکل بینک اکاؤنٹس کے لیے ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن مین جو پرپس ہے اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن کے حوالے سے جو ہے یہ آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے اچھا چلیں ٹائم جائے نہیں کرتے اب ہم نیکس جو ہے چلتے ہیں کہ آپ پاکستان سے آئیٹن کس طرح سے لے سکتے ہیں اچھا میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب آپ نے اپنی جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پاکستان سے بیٹھ کے جیسے ہم بناتے ہیں آپ لوگوں نے میری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور آپ لوگ جو ہے امید ہے کہ اس چیز میں تو ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے کہ کس طرح سے کریئٹ کرنی ہیں اچھا اس سے پہلے میں ایک چیز آپ لوگوں کو ایک تھوٹا سا ڈسکلیمر دے دوں آپ جو بھی میری ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا کبھی مت کیجئے گا کہ بلائنڈلی جو ہے اس کو فالو کرتے جائیں اور بعد میں آکے آپ کا کوئی کام خراب ہو تو آپ آکے مجھے کہیں کہ جی آپ نے ایسے کہا تھا کیونکہ کافی ایسے کیسز آ چکے ہیں میرے سامنے کافی سونی تھوڑے سے ہی آئے ہیں لیکن سٹل میں نے سوچا کہ ڈسکلیمر دے دوں آپ نے اپنی ریسرچ لازمی کرتی ہیں میں صرف آپ کو جو نالج دے رہا ہوں میری حد تک جتنی میں نے ریسرچ کیا مجھے جو چیز ملی بہت ساری چیزیں لیکن اس میں سے بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ اپنی ریسرچ کر کے اس کے بعد کسی کو بھی فالو کرے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے بارے میں یہ ہی امید کرتا ہوں یا باقی میری جو بھی ویڈیو Why iam not an expert akaun accountant はOLD taxation expert میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں تھوڑی سی میں نے بھی سرچ کی ہوئی ہے اور وہ جو میری فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ اپ لوگوں کے ساتھ شرک کر دیتا ہوں اچھا چلیں ہم پاکستان سے یا پھر llc کی بیاس پہ non resident llc کی بیاس پہ کس طرح سے لے سکتے ہیں تو وہ ہم discuss کرنے لگے تھے اچھا اب جو ہے ہمارے پاس ایک تھوڑا سا اس میں میں نے سارا data جو ہے نا almost میں نے internet سے collect کیا ہوا ہے لیکن authentic sites سے جیسے کہ irs کی site سے ہو گیا یا پھر کچھ ایسی ویب سائٹ ہیں جن پہ authentic data مجھے لگا کے پڑھا ہے وہاں سے میں نے copy کر کے یہاں پہ paste کیا ہوا ہے کچھ اپنی طرف سے بھی میں نے addition کی ہوئی ہے تو آپ نے جب بھی ایٹین کے لیے apply کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑتا ہے جس کو ہم بول رہے ہوتے ہیں w7 فارم ٹھیک ہے وہ بھی اپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح کا فارم ہوتا ہے same like ہمارا جو ss4 فارم ہوتا ہے for اور آئی آئین آلموسٹ اسی طرح کی سارے فارم جن کے اس طرح کا ہی ہوتے ہیں اس طرح کا یہ فارم ہوتا ہے بالکل ایک چھوٹا سا فارم ہے لیکن obviously اس کو آپ کو correctly fill out کرنا پڑتا ہے apply کرنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہوتے ہیں مطلب زیادہ کوئی لمبا چھوڑا process کیا فارم نہیں ہے simple سا ایک فارم ہے اس کو آپ نے fill out کرنا ہوتا ہے اور send کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا و سایول فارم ہے جس کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں ایٹن کے لیے apply کرنے کے لیے اچھا اب دیکھ لیں کہ ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ آپ نے ساتھ میں کچھ documents attach کرنے ہوتے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں گا اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے اگر آپ کی جو federal income tax return ہے وہ file کرنے کی date آ چکی ہے تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ میں submit کروا رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ کہ اگر آپ time سے اپنی فیڈرال انکم ٹیکس کی ریٹنز جو ہیں ڈیو ڈیٹ کے بعد میں آپ سبمٹ کروا رہے ہوں گے تو انہوں نے ساتھ میں آپ کو پینلٹیز وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پینلٹیز یا پھر چارجز جو ہیں وہ لوگ چارج کر رہے ہوں گے اچھا اب ہم جاتے ہیں کہ آئیٹین کے لیے اپلائی آپ نے کرنا کس طرح سے ہے پہلا آپشن ہمارے پاس ٹھیک ہے بائی یورسلف کہ آپ خود سے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خود سے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اس ویڈیو کے انڈ میں دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو دوسرے آپشن بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی خاپت نہیں چاہ رہے تو ہمارے پاس اور کے آپشن ہے آپشن ٹو ہے بائی سی اے ٹھیک ہے سی اے سٹینڈ فور سرٹیفائیڈ ایکسپٹینس ایجنٹ اس ای آئی آر ایس اس کے بردائے میں اپنی فی بھی چارج کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ نے سیمپل جانا ہوتا ہے اپنے جو سرویسز جو آپ کے سرچ کر لینا ہے پہلے ہمارے جو آتھورائیز سیٹیفائیڈ ایکسپٹینس ایجنٹ ہیں ہماری کنٹری میں وہ کون سے ہیں اگر پاکستان میں آپ لوگ ہیں تو پاکستان میں دیکھ لیں اگر کسی اور کنٹری میں ہے تو اس کے بھی آپ لوگ سرچ کر سکتے آر دیٹا اکر ہے آپ کو دیٹا مل جائے گا آپ نے صرف یہ گوگل پر inkا گوگل پر سرچ کرنا ہوگا ہے نا یہ جو چیز میں نے ہائی س ikو آر آخرise آر ای Bus الگ ایکسپٹینس ایجنٹ اس پہ کلک کریں گے تو کنٹری وائز نے دیا گے اس میں اپنی کڑھنی دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں بھی ایک یا دو لوگ ہیں ابھی مرکل ایک ہی ہیں جو کہ جہاں banda案 کی ابھی ہوتے ہیں اپنے آئیٹن کے لیے تو آپ کو ساتھ میں کچھ ڈاکومنٹس لگانے پڑھتے ہیں میلی آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کے لیسی کے ڈاکومنٹس آبیس کی وہ تو آپ لگا رہے ہوتے ہیں میلی ہمارا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ ہی ہے جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اپنی اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ساتھ اپنے اٹیج کر کے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں جب میں ان میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاو ٹو اپلائی بھائی ایو اٹسلس میں بھی آپ کو پتہ رکھ جائے گا اور یہاں پہ جو ہے ایسے بھی آپ کو بتا دوں کہ اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کو ساتھ اٹیج کرنے پڑھتے ہیں ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جاتے ہیں بھائے ان پرسن ٹھیک ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو جا کے اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کروا دیتے ہیں اور وہ آپ کا کیس بنا کے فورڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کیس میں آپ کو اپنی جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو پروائیٹ نہیں کرنے پڑتے میں ویڈیو کے اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ڈاکومنٹس اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ان کے بغیر بھی آئیٹن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ایجنٹ ہارے کنٹری میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایجنٹ سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس ان کو دکھاتے ہیں اور وہ آپ کے بیس پر اپلائی کر دیتے ہیں تو ایک میتھڈ تو یہ ہو گیا نیکس میتھڈ ہے اپوائنٹمنٹ اپ آئی ایر ایس ٹیکسپیر اسسٹینس سینٹر سے اسسٹینس سینٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور ان کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے ہم یہاں سے بیٹھ کر اسے میں تو نہیں جا سکتے جو لوگ جن لوگوں کے لیے مہ باستیبال آپ کو اپنی ملتے ہیں اس کے بعد جو ہے اب وہاں پہ ان کے پاس جا کے وہی سیم جیسے آپ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ ڈیریکٹل ای آئی آرس کے پاس جا کے اپنے جو ایڈنٹٹی بغیرہ جو ہے ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جو ہے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور بدلے میں آپ کو اپنے سینٹر میں جانا ہے اور ان سے پاس جا کے اپلائی کر لینا یہ ہمارے پاس کافی سارے لوگوں کے لیے چیز پوسیبل نہیں ہے ہمارے پاس ایک ویب سائٹس کا کافی ساری ویب سائٹس اور بھی ہیں ایک ویب سائٹس یہ بھی ہے اس طرح کی اور کافی ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ سے ہیویلی چارج کر رہے ہوں گے اور آپ کو آپ کا ایٹن جو ہے سارا اے تو زید اپلائے کروا کے دے رہے ہوں گی ایک اپشن یہ بھی ہے تو آپ ویب سائٹس فائنڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹس کا دیکھ لیجئے گا ان کے ریویوز بغیرہ چیک کیجئے گا تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اچھا نیکسٹ ہے اب دیکھیں ہم نے تھوڑے سے ایک دو تین questions اور آپ لوگوں کے میں دیکھ رہا ہوں تھا کہ obviously آپ لوگ بعد میں comments میں پوچھ رہے ہوں گے اس لیے اس سے اچھا یہ ہے کہ میں لوگوں کو پہلے ہی جتنے questions میں clear کر سکتا ہوں وہ کر دوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود سے کسے apply کر سکتے ہیں اچھا ہمیں when should apply مجھے apply کب کرنا چاہیے آپ کسی بھی time سال میں apply کر سکتے ہیں جیسے میں نے start میں بتایا کہ لیکن apply کرتے ہوئے اگر آپ کی federal income income tax return کی date آئی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ ساتھ میں submit کروا رہے ہوں گے اور اگر وہ date گزر جاتی ہے تو آپ کو penalties کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی ساتھ میں جو attach کرنی ہے اپنی جو federal income tax returns ہوں گی ٹھیک ہے اور due date سے پہلے پہلے اچھا اس کے بعد آگیا ہمارا باقی آپ سال میں کسی بھی time apply کر سکتے ہیں میں answer یہ بنتا ہے next how long does it takes اب یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے لکھا ہوئے جسارا میں نے آپ کو بیٹا بتایا ہے کہ authentic website سے یا پھر IRS کے اپنی website سے اٹھایا ہے میں نے انہوں نے کہا کہ seven within seven weeks جو ہے آپ کو آپ کی جو application ہے وہ process کر دی جاتی ہے لیکن it can take more ٹھیک ہے seven weeks تو یہ ہمارے بنتے ہیں دو مہینے میں ڈیڑھ مہینے بنتا ہے لیکن اس سے زیادہ time کم از کم دو سے تین مہینے لگ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ خود apply کر رہے ہوتے ہیں تو شاید تین سے ساڑھے تین مہینے بھی لگ جائیں اچھا تو اس چیز کو بھی اپنے mind میں رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آتا ہے کہ آپ call کہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ آپ نے اپلائی کیا ہے اپلائی کرنا ہے اس کے بارے میں آپ نے help لینی ہے تو آپ کیا کریں گے آئی ایس کا toll free number ہے یہ سامنے آپ کے آرہے ہیں حظر ٹھیک ہے اور اگر آپ کا جو آپ outside of u.s سے ہیں تب آپ یہ والا number use کریں گے اچھا اب اس کے بعد آپ status بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن status چیک کرنے کے لیے آپ کو seven weeks پہلے گزارنے پڑے ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ مطلب جب بھی آپ نے اپنی submission کروائی ہے اپنے application کی یا پھر اپنی return کی ساتھ میں اس کے submission سے آئی ہے تو اس کے seven weeks کم مطلب میں تو یہ ہوں گا کہ آپ ایٹ نائن ویکس کم ویٹ کر لیں کیونکہ وہ business days کا جو ہے نا بھی اس میں پنگا ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے business days جو ہیں ابھی پورے نہیں ہوئے eight to nine weeks کے بعد آپ call کر کے اپنا status چیک کر سکتے ہیں یہ دو نمبر ہیں اس کے علاوہ ایک تیسرا نمبر جو ہے وہ بھی ہے جب آپ این کے لیے call کر رہے ہوتے ہیں اس نمبر کے انڈ میں 1099 ہے اس نمبر پہ جب آپ call کرتے ہیں آپ کو ایک menu وہ item بھی ان کا بھی دیتا ہے تو وہاں سے بھی آپ اپنا status جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے main part کی طرف کے اپنے apply جب کرنا ہو خود سے تو آپ کس طرح سے کر رہے ہوگی اچھا apply کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ w7 form آپ کی tax returns اگر تو آپ کی date جو ہے due date آئی ہوئی ہے اگر نہیں آئی ہوئی اب ابھی آپ نے llc بنائی ہے تب آپ کو اس چیز کو آپ ignore کر سکتے ہیں اچھا w7 text returns proof of identity جس میں آپ کا passport اور id card passport اور id card دونوں ہی attach کر دیں ویسے normally انہوں نے passport مانگا ہوتا ہے لیکن آپ کے باس جو جو documents آپ attach کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے تو تاکہ ہماری documents زیادہ ہو جائے خیار ہے کم نہ ہوں جو جو انہوں نے مانگے ہیں ٹھیک ہے and foreign status foreign status obviously جب آپ اپنے llc documents attach کر رہے ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی foreign own disregarded entity ہے اس کو آپ send کس طرح سے کریں گے یہ آپ کے سامنے address آ رہے ہیں اس address پر آپ نے mail کرنا ہے email نہیں mail mail کریں گے نہ ہمارے پاس fax کی option ہے نہ ہمارے پاس email کی option ہے آپ mail کریں گے fedex use کر لیں یا پھر ڈی ایچل use کر لیں یا پھر کوئی بھی آپ کو service جو یہاں تک پہنچانے کی service ڈیریہ آپ کو use کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے انہوں نے ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو 14 weeks کے اندر اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے original documents جو ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی جو passport ہے یا پھر آپ کے جو id card آپ کے آپ کو لگتا ہے کہ apply کرنے کے 14 weeks کے اندر اندر آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے تب آپ اپنا جو ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ یا تو یہ کے پاس چلے جائیں یا پھر ڈی ایر ایر ایس کے آپ کو بتایا کہ آپ کو original documents ان کو جا کے صرف ایک چیک کروانے پڑتے ہیں اس میں آپ لوگ ساتھ میں نہیں بھیج رہے ہوتے ٹھیک ہے تو ریکھیں 14 weeks والی بات بھی آگئی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ کم از کم تین جو مہینے ہیں یہ لگا رہے ہوں گے تو تین مہینوں کا آپ لوگ mind میں رکھیں تین ساڑھے تین مہینوں کا تو اس لیے انہوں نے بھی mention کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان documents کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو آپ اپنے documents نہ بھیجیں ٹھیک ہے اور انہوں نے دو options یہ بتایا ہے میں یا تو آئی ایر ایس کے assistance center پہ چلے جائیں یا cea کے پاس چلے جائیں اس کے بعد جو اگلا جو مزے کا option ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں original documents پہ send نہ کروں اور میں ان دونوں options میں سے بھی کوئی use نہیں کرنا چاہتا ہمارے پاس option ہوتا ہے certified copies of documents کا کہ آپ certified copies جو ہے وہ use کرتے ہیں اپنے documents کی ٹھیک ہے اور جو ساتھ میں اپنا w7 form جو ہے وہ آپ لگا رہے ہوں گے اور ایک اور چیز میں ہے کہ آپ ساتھ میں جو return envelope ہے return envelope اگر آپ ساتھ میں دیتے ہیں ساتھ میں بھیجتے ہیں تو وہ بھی اچھی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو سوڑا جلدی مل جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ return envelope نہیں دیتے تو آپ کو وہ return document send ہی نہیں کریں گے وہ کریں گے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جلدی ہمیں پہنچ جائیں تو آپ کو مہنگی سروس لے کے جو آپ کے document send بھی کر دیں اور اس ساتھ میں ایک return envelope ھی اس میں ڈال دیں اور وہ جب send کریں گے تو obviously return envelope use کر کے آپ کے documents ہیں یا پھر آپ کے جو بھی status یا application کا جو بھی status بنا ہے وہ اس میں ڈال کے آپ کو واپس return کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم original documents send کر رہے ہیں تب ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری documents میں وہ گھمنا ہو جائے لوگوں کو یہ بڑا problem ہوتا ہے کہ ہم نے document send کر دیا اور وہ رستے میں ہی کہیں گھم ہو گئے ہو بھی سکتے ایسا possibility ہے اس لیے آپ لوگ چاہے return envelope ساتھ میں use کر لیں یا پھر اپنی document send ہی نہ کریں certified copies جو ہیں وہ آپ use کر لیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے اگر انہوں نے کہا کہ آپ کے documents نہیں return ہوئے 14 weeks میں تو آپ آپ ان numbers پہ call کر لیں یہ وہی نمبر ہیں جو اپر انہوں نے دیئے ہوئے تھے اچھا اس کے بعد جو ہے اب آجاتے ہیں ہم steps کی طرف ٹھیک ہے پہلا step جب آپ خود apply کر لیں get certified copy of your passport ٹھیک ہے certified copy of your passport کا مطلب کیا ہے وہ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ original passport نہیں ساتھ میں بھیجنا چاہ رہے تو آپ certified copies پھیج سکتے ہیں آپ کیا کریں گے یہاں پہ بھی لکھا ہوئے ویسے کہ make certified true copies of documents consulate مطلب embassy چلے جائیں امبیسی والے آپ کو بنا دیں گے US embassy پاکستان میں آپ لوگ چلے جائیں اور وہ لوگ آپ کو certified copies بنا دیں گے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ہے certified copies آپ کو بنا کے وہ لوگ دے دیں گے لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ colored copies خود نکال کے لے کے جانے ہیں جب آپ آپ اپلائی کر رہے ہوں گے نا certified copies کے لیے کہ مجھے obviously آپ کو appointment لینے پڑے گی US embassy سے جب آپ appointment لیں گے تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ 15 20 دن بعد یا مہینے بعد کے appointment مل رہی ہو appointment کے ٹائم جب آپ لوگ embassy جاؤ گے تو آپ کے پاس colored copy آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ لوگ آپ کو copy نہیں نکال کے دے رہے ہوں گے colored copy آپ نے اپنے passport کی نکال کے ساتھ لے جانے ہیں انہوں نے صرف آپ لوگوں کو stamp کر کے دینی ہے وہ صرف stamp کروانے کے لیے جو ہے ہم یہ سارا کام ہے وہ کر رہے ہوں گے تو اسی لیے یہ چیز آپ میں ساتھ لکھ جانے ہیں کئی لوگوں نے یہ problem کیا کہ وہ ساتھ میں copy نہیں لے کے گئے اس کے بعد پھر شاید انہیں کہیں سے جو ہے وہ black and white copy مل گئی تو آپ لوگوں کو میں پہلی بتا رہا ہوں کہ colored copies اپنے passport کی اور اپنے ڈی کارڈ کی ڈی کارڈ ویسے ضروری نہیں ہے certified copy صرف آپ کو passport کی چاہیے ہوتی ہے ڈی کارڈ کی copy صرف آپ ساتھ میں attach کر دیجئے گا ٹھیک ہے اپنے appointment دینی ہے US embassy سے اور وہاں سے جا کے اپنا جو document ہے وہ آپ نے test کروا لینا ہے this is called certified photocopy photocopy of your passport اچھا اب دوسری چیز جو ہے ڈی کارڈ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ وہ نہ بھی certified کروائیں تو اس کا مسئلہ نہیں ہے اچھا ایک لوگ کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ US embassy کی بجائے موفا سے ministry of foreign affairs سے جا کے بھی اس کو test کروا رہے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے passport office سے بھی test کروا رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے personally اس method کو use نہیں کیا اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ work کرے گا یا نہیں لیکن obviously آپ لوگ اس کو try out کر سکتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ جب آپ embassy سے جا کے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں certified copies مطلب stamp کروانے والا تو وہ 50$ آپ سے fee charge کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا تھوڑی کام زیادہ ہو گئی ہو لیکن normally جو ہے وہ اتنی fee جو ہے وہ آپ سے charge کر رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے simple کام کرنا ہے آپ نے w7 form جو ہے وہ fill out کرنا ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے بنا ہوئے اس کو آپ نے fill out کر لینا ہے اس کے لیے obviously میرے پاس جو ہے ویڈیو پہلی کافی لمبی ہو گئی ہے ایک اور ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا w7 form آپ نے کس طرح سے fill کرنا ہے اچھا اس کو اپنے w7 form کو fill کر لینا ہے ساتھ میں آپ نے جو ہے کیا کیا اٹیج کرنا ہے پہلی چیز آپ کا جو پاسپورٹ کی سیٹیفائیڈ کوپی ٹھیک ہے سیمپل کوپی نہیں سیٹیفائیڈ کوپی آپ نے اٹیج کرنا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کیسے آپ بنوائیں گے اس کے بعد آپ نے llc کے documents article of association وغیرہ ساتھ اٹیج کر دیجئے گا جو بھی آپ کے پاس llc کے documents ہیں اس کے بعد این لازمی آپ نے اٹیج کر لینا ہے وہ آپ کا cp575 بھی ہو سکتا ہے یا پھر 147c form بھی ہو سکتا ہے اس کے اپنے print out مطلب نکال لیں print out نکال کے آپ نے ساتھ میں اٹیج کر دیں اس کے بعد ڈی کارٹ کوپی میں آپ کو بتایا ہے وہ بھی اٹیج کر دیں مانگی نہیں ہے انہوں نے لیکن اگر آپ لوگ کر دیں تو اچھی بات ہے وہ آپ نے اٹیج کر کے یہ اڈریس نیچے لکھا ہے اس اڈریس دے آپ کو انہیں by mail جا کے FedEx کروا دینی ہے یا پھر DHL جہاں سے آپ کو زیادہ بہتر لگے وہاں سے آپ نے کروا دینی ہے اگر آپ زیادہ fast service چاہ رہے ہیں تو return envelope بھی ساتھ میں include کر دیجئے گا لیکن یہ دیکھ لیجئے گا return envelope کے انہوں نے اتنا ہی پیسے اور لینے جتے ہیں وہ send کرنے کے لئے رہے ہیں فرض کریں کہ اگر وہ آٹھ ہزار یا نو ہزار پہ صرف send کرنے کا لے رہے ہیں تو وہ آٹھ جمع آٹھ یا پھر نو جمع نو ہو جائے گا اگر آپ return envelope بھی ساتھ میں لے رہے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے اڈریس ہوگا جس پہ آپ لوگ send کر رہے ہوگا send کرنے کے بعد میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کون سے نمبر پہ آپ جا کے call کر کے اپنا status پتہ کر سکتے ہیں seven to eight weeks کے بعد seven to eight بھی نہیں میں نے آپ کو یہ ہی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ eight to nine weeks کم از کم ویٹ کر لیں اس کے بعد آپ ان کو call کریں وہ ان سے اپنا status پتہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو item ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا باقی جو اگر آپ کے کوئی questions ہیں تو آپ comments ہیں پوچھ سکتے ہیں اور W7 کی ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ ادھار رہی میں بناوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگئی ہے پہلے ہی تو اس میں میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکوں گا کہ آپ لوگوں ان کی صرف اس کو fill out کرنا ہے تو اپنا خیال لکھئے گا کوئی questions ہیں تو comments میں پوچھئے گا اور باقی مزید یہ کہ اپنی جو suggestions ہیں وہ دیتے رہیے گا مجھے ویڈیوز جو ہیں وہ کونسے topics بنانی چاہیے یا کونسے topics کو مجھے دیکھنا چاہیے مجھے خود بھی research کرنے ہی پڑتی ہے research کرنے کے بعد میں چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوتا ہوں تو اس میں time لگ رہا ہوتا ہے تو thank you so much for watching اللہ حافظ